اپنے کردار پر توجہ دینے کی ضرورت ہے اس لیے کہ امت مسلمہ کو کردار کی عظمت ہی سکھلائی گئی ہے اور ان کا کردار ہی ان کو باقی لوگوں سے ممتاز اور نمائن کرتا ہے حضرت شاہ نقشمن بخاری علیہ رحمہ کا قول ہے جس شخص کی خاموشی فائدہ نہیں دیتی اس کی تقریر بھی فائدہ نہیں دیتی مطلب کیا کہ جس کے کردار میں چمک نہیں اس کی گفتار بھی دلوں پہ نہیں اترتی ہواوں میں اڑتی ہوئی تتلیوں کی طرح لفظ اپنا رنگ تو جمائیں گے لیکن من میں نہیں اتریں گے لفظ وہی اتریں گے جو دل سے نکلیں گے از دل خیزت بر دل ریزت اسحد و بلال اندلہ اشحد بلال کی اسحد وہ دھوم بچا دیتی تھی کہ جو آج اشحد کے اندر بھی نہیں ہے وہ خلوص کی کہانی تھی وہ کردار کی برکت تھی آج ہمارے کردار لٹ گئے ہیں ایک زمانہ ہوا ایک کتاب چھپی تھی عرب کا چاند اور اس کا رائٹر تھا سوامی لکشمن پرشار یہ ایک انڈین رائٹر ہے جس نے حضور کی صورت پر یہ کتاب لکھی کتاب کیا ہے کہ سطروں میں چراغ رکھے ہوئے ہیں دو اڑائی سو صفات پر مشتمل حضور کی صورت پر اس نے یہ ایک نایاب نگینے کی صورت میں ایک کتاب پیش کی ہے کسی نے سوامی لکشمن پرشارت کو کہا کہ تُو مسلمانوں کے نبی کی صورت پر اتنی خوبصورت کتاب لکھی کہ جو پڑھتا ہے اس کا ایمان تازہ ہوتا ہے اس کتاب کو لکھ کر کے تُو خود اس نبی آخر زمان کا غلام کیوں نہیں بنا تو سنئے جو سوامی نے جواب دیا وہ ہماری آنکھیں کھول دینے کے لئے کافی ہے اگر نہ سوچیں تو الگ بات ہے کسی زمانے میں ہمارے اس روڈ پر ایک گاڑی چلتی تھی اس کے پیچھے لکھا ہوا تھا اکل نہ ہو تو موجہ موجہ لیکن اگر اکل ہو تو سوچا ہی سوچا اگر ہم نہ سوچیں تو الگ بات ہے لیکن اگر سوچیں تو اس کا جواب اتنا زناٹے دار تماشا ہے کہ صدیوں اس کی کسٹ نہ جائے کسی نے پوچھا سوامی تو مسلمانوں کے نبی کی صورت پر اتنی خوبصورت کتاب لکھی ہے تو خود اس نبی کا غلام کیوں نہیں بن جاتا تو اس نے کہا کہ جب میں مسلمانوں کے نبی کی صورت پر کتاب لکھنے کے لئے بڑی بڑی امہات حکم سید کو پڑا اور حضور کی عظمت کے گوشے اور حضور کی صیرت کے جمال مجھے نظر آئے تو یہ جذبہ میرے دل میں بھی پیدا ہوا کہ میں اس آقا کا غلام بن جاؤں لیکن جب میں موجودہ مسلمانوں کے کردار کو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں میں ہندوی ٹھیک ہوں ہمارا کردار لوگوں کے ایمان کے راستے میں رکاوٹ بنا ہوا ایک وہ زمانہ تھا امام محمد کا جنازہ اٹھتا ہے پورا بسرہ امڈ آیا یہودی عیسائی بھی رہتے تھے اس شہر میں کہا یارو مسلمانوں کے امام کا جنازہ ہے چلو تم بھی شامل ہو جاؤ آخری رسومات میں شامل ہونے کے لئے وہ بھی آ جاتے ہیں لوگ ذوق و شوق سے بڑھ بڑھ کے جنازے کی چار پائی کو کندہ دینے لگتے ہیں اور کسی عیسائی اور یہودی کا جی چاہا نہ کہ چلو مسلمانوں کے امام کے جنازے کی چار پائی کو میں بھی کندہ دے لوں ہمیں تاریخ نے بتایا جو ہی اس کا کندہ امام کے جنازے کی چار پائی کو چھوا لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا ہمارے بزرگوں کی لاشیں بھی کلمہ دیتی تھی اور آج ہماری زندہ لاشیں لوگوں کے ایمان کے راستے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے آج ہم کھڑے ہو کے دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم امریکہ سے ٹکر لیں گے ہم ٹکڑے ٹکڑے کر لیں گے پاش پاش کر لیں گے لیکن کبھی جھانک کر کے دیکھا اپنی حالت دیکھیں ہماری مسجدوں کی لیٹرینوں کے گندے لوٹے بھی زنجیروں سے بندے ہو گئے آج گرمی کا موسم ہے اگر کوئی باہر واٹر پولر نصب کرتا ہے تو اس کے پاس جو گلاس رکھتا ہے اس کو زنجیروں سے باندھ کر کے رکھنا پڑتا ہے تمہاری مساجد کے اندر جوتے اٹھائے جاتے ہیں یہ ہے تمہارے کردار کی جلک اور دعویٰ دیکھئے کہ ہم امریکہ کے ٹکڑے کر دیں گے لفظوں سے امریکہ نے ٹوٹے گا ہم نے عمل دکھانا پڑے گا صرف ہم ان کی طرف نفرت سے تھوک دیں تو ان کی توپوں میں کیڑے نہیں پڑ جائیں گے ہمیں اس کے مقابلے میں کچھ کرنا ہوگا آج ہم کہتے ہیں کہ ہم ٹکڑے کر کے رکھ رہیں گے لیکن اپنے کردار کو دیکھا اپنے آپ کو تو بدلنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں اپنی حالت کبھی ہم نے دیکھئے ہم کس طرح پر کھڑے اپنے آپ کو تبدیل کریں اور اپنے اندر تبدیلی لائیں اپنے اندر ایک تغیر پیدا کریں اور اپنی ذات کو محصر بنائیں بالخصوص جو ذمہ دار لوگ ہیں جو وارثانے محراب و ممبر ہیں اگر جو بات کرتے ہیں اس کے پیچھے عمل کا زور ہوگا تو پھر بات اثر کرے گی پھر کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ بات دل تک نہ پہنچے از دل خیزت بر دل خیزت دل سے نکلے گی دل تک پہنچے گی